ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے اور اوپن کورٹ کے ذریعے انصاف مل سکتا ہے تو ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ کی ٹرائل ہے وہ نارمل اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ میں ہی ہوگی نواز شریف کا ٹرائل جیل میں نہیں کھلی عدالت میں ہوگا نگرا کابینہ نے منظوری دے دی العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کے جیل میں ٹرائل کا نوٹفیکیشن واپس نیاب ریفرنسز میں میاں صاحب کے وکیر خاجہ حارش کی ہائی کورٹ کے فیصلے تک پیروی سے معذرت بول عدالت کے کوچ میں ہے جج محمد بشیر سے مقالمہ سماہ تیز جلائی تک ملتگی الیکشن سے پہلے سیاسی جماعت ان ایکشن نمران خان کا نتیہ گلی میں خطاب سیاہ شہباز شریف راجنپور میں ریلی کی قیادت کریں گے متحدہ مجلس عمل دیرہ اسماعیل خان میں میدان سجائے گی امران خان شفاف الیکشن سے ڈرتے ہیں لادلے کی سیاست سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلاول نے تیم چلا دیے کہتے ہیں پنجاب کی سیاست نظریاتی بہران کا شکار ہے حالیہ اور منڈی بہودین نے خطاب بلاول کی جماعت دھاندلی کرنے والوں سے بغلگیر تھی خلودہ کرنے والی جماعت کا ساتھ دیا فقوات شہدری کا جواب محمد نے جماعت اسلامی کے انتخاب جلسے کے دوران اسٹیج گر گیا سرادر حق مشتاق احمد سمید دیگر ذمہ دار محفوظ ہے سرکاری ہیلیکوپٹر استعمال کیس امران خان کی الیکشن تک پیشی سے مازہر وکیل نے عام انتخابات تک مولت طلب کر لی آسف زرداریہ فریال تاکر کے نام ایکزیٹ کنٹرول رس سے نکاح دیا گیا سپریم کورٹ نے باز نہیں کیا تھا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا نہیں کہا سرکاری اداروں کے کانٹریکٹ ملازمین بھی الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ پی ایس سولہ سے تحریک انصاف کے امیدوار محمد علی نا اہل قرار پی پی نوے بھکر سے ڈاکٹر شہزاد نیازی کی نا اہلی کے خلاف اپیل خارج کر دیتے ہیں بے روزگاری کا خاتمہ پی پی کا منشور ہے بے رزیز چہید خواتین کو معاشرے میں بلند مقام دلانا چاہتی تھی اور وہ اپنی والدہ کی خواہش کو ہر صورت پورا کریں گے انہوں نے ہر کسان کے ریلسٹریشن اور کسان کارٹ کے پھوائید بھی عوام کے سامنے رکھے اونین کانسل کی سطح پر فود سٹورز کھولیں گے اور یہ جو فود سٹورز ہوں گے میرے مندی بھاوتین کی مائے بہنیں چلائیں گے اس ملک کے عورتیں چلائیں گے ہمارا بھوک مٹاو پروگرام کے لئے بھوک کا مقابلہ کریں گے مگر ہم بے رزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے شہید محترمہ بین ازیر خوٹو نے ہمیشہ خواتین امپاورمنٹ کو فوکس دی تھی اور ہر بیٹا کا فرض ہوتا ہے کہ اپنا ماں کا خیال رکھیں اور اب اس ملک کی ہر بائن ہر بہن میرا ماں ہے میں ان کا خدمت رکھنا چاہوں گے ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کے ہر کسان کو ریجسٹر کروائیں گے ہم اس کارٹ کے تھروں ڈیریکٹ سبسیڈیز دیں گے اور عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں سیاحت کو بڑھایا جائے گا عوام کی تربیت کے براکس کھولے جائیں گے تاکہ ٹورزم میں اضافہ ہو ندھی اگری میں خطاب کے دوران سربراہ تحریک انصاف نے کہا کہ باہر دبائی جیسے تریننگ دی جاتی ہے ہوتیلنگ کے اندر ہوتیلنگ دی جاتی ہے ہوتیلنگ کے اندر اور جو پاکستانیوں میں بزدور رہ جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کو وہاں فیلپین میں اور سری لنکا میں ٹریننگ دی جاتی ہے ہوتیلنگ کے اندر ان کو سرویس انڈسٹری کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس طرح جب آپ کی یہاں ٹریننگ کروا دیں گے یہاں بھی آپ ریزورٹس بننی شروع ہو جائیں گے آپ کی ٹریننگ ہوئی ہوگی سرویس انڈسٹری میں آپ کی ٹریننگ ہوگی تو آپ کو پاس پیسے کمانے کے موقع بڑھ جائیں گے یہ ابھی آگا خان نے شروع کیا تھا گلگت بلدستان میں وہاں لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں وہ باقی ساری دنیا میں بھی یو اے میں بھی چلے جاتے ہیں اور اچھا بھلا روزگار بھی ملتا ہے اور اپنی فیملی کا دھیان بھی رکھتے ہیں اور مسلمنگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے لاہور میں پریس کانفرنس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ صرف لاتلے کو استثناء پر استثناء مل رہا ہے تمام جلسوں کا نتیجہ پچیز سلائی کو آئے گا وہ تضحیق امیز جو سلوک تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم اور ان کی بیٹی کے ساتھ ائرپورٹ پہ کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح انٹمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس سے آپ نے محمد نواز شریف کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا وہ ابھی بھی کروڑوں دلوں میں رہا شباز شریف کی روز تلبی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف دہشتگردی کے پرچے اس کے بعد جو کینیڈیٹ سے ہمارے آج برجیس طاہر صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے کوئی کسی گیس کے معاملے کے اندر لیکن روز طلبی صرف ایک شخص ہے جس کو استثنہ پہ استثنہ مل رہا ہے وہ ہے لادلہ عمران خان یہ تمام چیزوں کا جو جواب ہے وہ عوامی عدالت سے پچیس جولائے کو انشاءاللہ آئے گا بات کریں گے ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی جنہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی جماعت کو الیکشن میں شکست سے دوچار کرانے کی سازش ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ سازش کا آغاز شہری علاقوں کی آبادی کم دکھانے سے ہوا بہت بیرہمی سے اور مقدمل تعاصب نائنصافی اور دہنلی کی بنیاد پر حلقہ بندیہ کی گئی ہیں سندھ کے شہری علاقوں کی آئندہ ایوانوں میں نمائندگی محض پچیس فیصد رہ جائے گی نمائندگی چاہے کتنی کم ہو سندھ کے شہری علاقوں کا پچھال سے قائم ہے شاید اب بھی قائم رہے گا مطاعدہ سے اختلاف کرنے والا تو آتاب کا شکاری ہوتا میں ان کے پروپیکنٹے کا سوافتر نہیں کر سکا پروپیکنٹے کا موثر جواب نہیں دے سکا اپنی صفائی پیش نہیں کر سکا ایک منظم منصبہ بندی کے تحت اس شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی تو مشرف نے میرے خلاف آپریشن کیا بند کر دیا ملک پٹائی ہوئی مشکلات یہ لی تو لوگوں کو پتا چلے گئے کو بتائیں کہ محمد میں جماعت اسلامی کے انتخابی جلسے کے دوران اسٹیج گر گیا اسٹیج پر موجود امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور مشتاق احمد خان سمیت ذمہ داران محفوظ رہے ستاسو بدون استقبال کی حر کے لئے وایو عیت logarانے اوزعله و بینیسا مرسلر او خلفا ذاکر دیخbright جس مد وئی upholdیلہ اسم و سلام علاکہ ستاسو بدون استقبال کی حر کے لئے سر کے حوالے کر دیے گئے ہیں مزید آپ کو یہ بتائیں کہ بیلٹ پیپرز فوج اور پلس کی نگرانی میں کنٹینرز کے ذریعے منتخل کیے گئے ڈسٹرک ریٹرننگ اف سر چوبیس جولائی کو بیلٹ پیپرز ریٹرننگ اف سران کے حوالے کریں گے سانہ مصدون کے خلاف انسان حقوق کے کارکنوں نے کوئٹر پریس کلپ کے باہر مظاہرہ کیا مظاہرین الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں اور سانہی کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے پریس کلپ کے باہر ہونے والے مظاہرے کے شرکہ نے مصدون کے مظلوم شہدہ کی حمایت اور بھارت کے مخالفت میں نعرے لگائے مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ الیکشن میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کو تحفظ فرام کیا جائے اور سانہی کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا جائے شرکہ نے شہدہ کے لیے فاتح خانی بھی کی مصدون خود کے شملے میں سراج رئیسانی سمیت ایک سو انانچاس افراد شہید اور درجن و زخمی ہو گئے تھے عام انتخابات میں الیکشن کمیشن خاص کمال دکھائے گا ٹیکنولوجی استعمال کیا جائیں گے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن ان ایکشن اس بار ہوگا ٹیکنولوجی کا بھرپور استعمال سافٹ ویئر سے ہوگی ووٹو کی گنتی حتمی نتائج بھی فوری ملیں گے الیکشن میں ریزلٹ ٹرانسٹران مینجمنٹ سسٹم نامی سافٹ ویئر استعمال کیے جائیں گے پریز آئیڈنگ افسران پالنگ مکمل ہونے پر نتائج فارم کی تصویر ریزلٹ ٹرانسٹران سسٹم سے ریٹرننگ افسران کو بھیجیں گے جبکہ ریٹرننگ افسران ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم سے حتمی نتائج نکالیں گے الیکشن میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اس بار بھرپور قسم کے اقدامات دیے جا رہے ہیں جن میں سے ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے RTS اور RMS جو سسٹم دونوں متعارف کروائے گئے ہیں جن میں سے RTS سسٹم جو ہے وہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے پول ڈے کے دن جو پریزائیڈنگ افسران ہے یا سینئر سسٹم پریزائیڈنگ افسران ہے وہ لوگ اس کی تصویر کیپچر کریں گے فارم کی فارم 47 کی فارم 45 کی اور اس کو اپلوڈ کر دیں گے RTS یعنی ریزلٹ ٹرانسپیشن سسٹم ہوگا نادرہ کی زیر نگرانی جبکہ RMS یعنی ریزلٹس مینجمنٹ سسٹم الیکشن کمیشن اور اقوام متحدہ کے اشتراک سے تیار کیا جائے گا اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرباد جہاں پاک سرزمید پاٹی کے سبرہ مصطفیٰ کمال اس پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے اور ہم اپنی جانوں کی پروہ کیے بغیر کھڑے ہوئے اور ہم نے اس آواز کو لگانے میں کسی کو دشمن نہیں گردانا کسی کو کے خلاف کسی کو نہیں زبان بولنے والوں کو دوسری زبان والے کا دشمن نہیں بتایا کسی ایک مسلک والے کو دوسرے مسلک والے کا دشمن نہیں بتایا کسی ایک پارٹی والے کو دوسری پارٹی والے کا دشمن نہیں بتایا حق کی آواز اس وقت اٹھائی وقت کے فیرونوں کے خلاف جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی اس صوبہ سندھ میں سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی میرے رب کا احسان ہے میرے رب کا احسان ہے